شہر میں بارس سے جلد تھل ایک ہو گیا کرتبا چوک فروز پروڈ سے ایل او ایس تک پانی ہی پانی فروز پروڈ پر کئی گاڑیاں موٹر سائیکلیں پانی میں پنس گئیں مسلم ٹاؤن میں گلیوں اور سڑکوں پر بارسی پانی جمع واسا کا املہ غائب شہری ازیت سے دوچار وزیر ایالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی انتظامیہ اور واسا کو الگ ٹرینے کی ہدایت وزیر ایالہ کا کہہ رہا ہے کہ مطارقہ افسران بارسی پانی کے نقاس کے تمام مراحل کی خود نگرانی کریں شہر لہور میں موسلا دھار بارس ڈی سی لہور کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت شہری گھروں کی کمزور چھتوں پر نہ بیٹھیں بچھلی کے پولز اور داروں سے دون رہیں ڈی سی لہور انوار الحق کی اپیل علامہ اقبال انٹرنیشنل ائر پورٹ کی حدود میں تیز بارش محکمہ موسمیات میں بارٹنگ جاری کرتی تمام ایٹی آر تیاروں کو لانڈنگ اور اوورٹیک سے قابل کنٹرول ٹاور سے رابطے کے ہدایت محکمہ تحفظے محول پنجاب نے بھٹا مالکان کو نوٹس جاری کرنا شروع کر دیے اینٹوں کے بھٹوں کو جدید زگزاک ٹیکنیک پر منتقل کرنے کے خوابات لاہوریوں کو فضائی علوگی سے بچانے کے لیے بھٹوں کی جدید ٹیکنیک پر منتقلی شروع ڈی ٹیو ہلتھ رابی زون سید سلفراس کا کالا کتائی روڈ پر علی کلینک پر چھاپا اتائی منبر حسین کلینک پر کام کر رہا تھا بڑی تعداد میں استعمال چودہ انجیکشن برامت کلینک سیل کر دیا کیا اور فلیٹیز ہوتل میں اے سی آئی ایم سی کے زیرے تمام دو روزہ کانفرنس احتتام پذیر وی سی یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم، ڈاکٹر سید سجاد حسین، ڈاکٹر سیدہ باتول، ڈاکٹر غسل بشیر اور دیگر کشید کر آسٹریلین کانسپٹ انفرٹی میکل سینٹر کا لہور میں بھی کلینک بنانے کا اعلان